اسی سور بقرہ کب آخر ہے اور تیسرے پارے کا تذکرہ چل رہا ہے اسی میں اللہ نے سب سے طویل ترین آیت بھی نازل کی سور بقرہ کی سور بقرہ کی سب سے طویل بلکہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت بھی اسی پارے میں ہے اور اس پوری طویل ترین آیت میں اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی سے پیسوں کا لین دین کرو تو لکھت پڑت لازمی کرو زبانی کلامی پہ کام نہیں چلے گا اس کو کہتے ہیں معاملات کی صفائی آج یہ غیر مسلموں نے لے لی ہے اور مسلمان ہوای فائرنگ پہ چل رہے ہیں ہوای باتوں پہ چل رہے ہیں آپ کسی سے حساب مانگ لو کیا مجھ پر یقین نہیں ہے کیا کیا میں دونمبر آدمی لگ رہا ہوں بھائی زبان ہے بس مسلمان کی زبان ہوتی ہے بڑے بڑے سودے ہو رہے وہ دیکھیں نا مزاربہ سکینڈل جو چلا تھا وہ کیا تھا کوئی لکھت پڑت نہیں کوئی پتہ نہیں کہ بزنس ہو کہاں رہا ہے کیا ہو رہا ہے بھائی کروڑوں روپے لوگوں کے ڈھوب گئے تو یہ ہمارے ہاں ایک علمیہ ہے کہ ہم قرآن کو فالو نہیں کرتے اللہ نے فرمایا جب بھی کسی سے ادھار کا معاملہ ہو فَقْتُبُوهُ قرآن کہہ رہا لکھو اور خود لکھنا نہیں آتا بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِلْعَدْلِ کسی قاتب کو بولاؤ پتہ چلا لکھنا یہ بھی ایک فن ہے وَلَا يَا بَقَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَكَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلَيَكْتُبُ جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے وہ اس علم کے مطابق لکھے اس سے اکاؤنٹ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ لکھنا بھی ہر دور میں ایک فن رہا ہے ایک سلیخے سے لکھا ہر چیز کو ایسے تھوڑی لکھ دی جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اکاؤنٹنگ علم کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی ہے اور مسلمان علماء یہی آیتیں فضیلت کے طور پر بیان کیا کرتے تھے اکاؤنٹنگ کی کہ ہر چیز کو جو ہے نا حساب کیا جاتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے کہ جو ہے اس میں پروفٹ کتنا ہو رہا ہے اس میں آپ کا جو ہے نقصان کتنا ہو رہا ہے کس سے کتنے پیسے لینے ہے کس کو کتنے پیسے دینے ہے تو اسلام نے اس کی بہت اہمیت کو بیان کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کا کسی سے معاملہ ہو تین دن کے اندر حدیث کا مفہوم ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو لازمی لکھے تو اپنے مالی لیندین کو لکھنا یہ شریعت کا حکم ہے اللہ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا خود لکھنا نہیں آتا اس کا ولی لکھے گا اور کسی ماہر سے لکھوایا جائے گا اور فرمائے اس پر گواہوں کو بھی بناو دو گواہ دو مرد گواہ ہونے چاہیے دو مرد گواہ ہونے چاہیے اور فرمایا اس میں سستی سے کام نہ لو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں لکھت پڑت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کے بعد یہ سورت کا آخر ہے جس میں بہت اہم آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو تلاوت کرنے کا حکم دیا یہ آیتوں کی بھی بہت فضیلت ہے اس میں اللہ نے بتایا اللہ نے جو تمہیں حکام دیئے ہیں یہ تمہاری وسط کے مطابق ہیں کیونکہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس کے بعد سورہ آل عمران ہے سورہ آل عمران کا شان نزول یہ ہے کہ اہل نجران کے عیسائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے ان کے بڑے بڑے پادری تھے عیسی آئے کے بارے میں مناظرہ ہوا آل عمران نازل ہوئی اللہ نے بتایا کہ عیسی آئے کی حیثیت کیا ہے حضرت مریم کیا تھی پوری تفصیل اللہ نے بیان کی اور حضرت عیسی آئے کی حیثیت کو واضح کیا وہ اللہ کے بندے تھے اللہ کے بیٹے نہیں تھے تورات بھی اللہ نے نازل کی انجیل بھی اللہ نے نازل کی اور انزلت تورات اول انجیل یہ سب ہدایت کی کتابیں تھیں تم نے جو ہے نا جو تم گمراہی کے قائل ہو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات نہیں ہیں جس طرح سے رحم میں چاہتا ہے بچوں انسان کی تصویر بناتا ہے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دعا مانگا کر رو بنا بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں جب تو نے اسلام کی ہدایت دے دی اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ نہ پلٹنا دوبارہ ہمیں نہ پلٹنا اور انکا انت الوہاب تو عطا کرنے والا ہے اپنی عطا سے اپنی رحمت سے ہمیں ایمان پر قائم رکھ اس دعا کا معمول بنا لینا چاہیے اللہ تعالی نے اس میں اس صورت میں یہ بھی اعلان کیا اند دین عند اللہ الاسلام دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہی ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے یہ بھی اعلان کیا اللہ نے اور اللہ تعالی نے اس میں یہ بھی حکم دیا کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رازدار شکریہ